ایک اور بڑی خبر بتا دے کہ سوشیل کمار موڈی کی طرف سے ٹویٹ بھی آیا ہے اور ان کے ٹویٹ نے ایک طرح سے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اس بار دپٹی سیم نہیں بنایا جا رہے ہیں انہوں نے جو بھاشا استعمال کی ہے اپنے ٹویٹ میں وہ کہیں نہ کہیں صاف اشارہ کر رہی ہے سوشیل موڈی نے ٹویٹ کیا ہے کہ کار کرتا کا پد کوئی نہیں چھین سکتا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ چالیس سال میں بی جے پی اور سنگ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے آگے جو بھی ذمہ داری ملے گی اسے نبھاؤں گا لیکن انتیم واقعے جو ہے ان کا یہ ہے کہ کار کرتا کا پد تو کوئی نہیں چھین سکتا ہے اور یہی اپنے آپ میں بہت بڑا سنکیت ہے کہ وہ دپٹی سیم کی ذمہ داری نہیں نبھانے جا رہے ہیں اور سورف کمار میرے ساتھ اس وقت میرے سیوگی پٹنا سے جڑ رہے ہیں سورف آپ تصویر مان لے کی صاف ہو رہی ہے اور کل جب شپت گران ہوگا اس وقت تک کم سے کم کلیر ہو جائے گی ستی لیکن ابھی یہ تو صاف ہے کہ سوشیل مودی ڈپٹی سیم نہیں بن رہے جی بالکل سوشیل کمار مودی نے جس طریقے سے ٹویٹ کیا ہے اور جو سب دو کا انہوں نے استعمال کیا ہے یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ سوشیل کمار مودی اب ڈپٹی سیم نہیں بنیں گے لیکن چہرہ کون ہوگا سب سے بڑی بات ہے کہ چہرہ کون ہوگا ڈپٹی سیم کا بیار میں چہرہ کون ہوگا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تار کسور پرساد جس کو جو پیچھرے جاتی سے آتے ہیں اور جنہیں مکمت سوشیل کمار مودی نے بدھائی دی ہے تو تار کسور پرساد کا چہرہ سب سے آگے چل رہا حالانکہ اور بھی کئی نام ہے جس پر چرچہ چل رہی ہے لیکن تار کسور پرساد کا چہرہ سب سے آگے ہے کیونکہ بی جے پی کے بیدھان منڈل کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں بیدھان منڈل کی نیتا چونی گئی ہے رینو دیوی ان کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انہیں بھی ایک ڈپٹی سیم کا پت دیا جا سکتا ہے لیکن سورب کیا ابھی جہاں پر آپ موجود ہیں کیونکہ پٹنا میں ہیں وہاں پر سب سے زیادہ اس وقت کھلچل ہے وہاں پر یہ ستی صاف ہے رینو دیوی بھی اب کل یہ صاف ہو جائے گا کہ اپ مک پنتری بنائی جائیں گی مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ بیہار میں ڈپٹی سیم کا جو پد ہے وہاں دو لوگوں کو دیا جائے گا سب سے بڑی بات ہے کہ بات اگر تار کسور پرساد کی کرے یا رینو دیوی بھی کی بات کرے تو دونوں پچھرے جاتی سے آتے ہیں تو ایسے میں بی جے پی نہیں چاہے گی کہ پچھرے جاتی کے دو نیتا کو ڈپٹی سیم بنایا جائے ایسا مجھے لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ تار کسور پرساد جنہیں بیدھان منڈل کا نیتا بنایا گیا ہے وہی ڈپٹی سیم کے لیے امیدوار ہوں گے لیکن خبریں تو کچھ اس طرح کیا رہی ہیں کہ رینو دیوی بھی اس ریس میں ہے اور تار کسور پرساد کے ساتھ ساتھ رینو دیوی دونوں کو ہی اپ مک منتری بنایا جا سکتا ہے جی چرچاؤں کا باجار جرور گرم ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کیول چکی بیدھان منڈل کی جو بیٹھک ہوئی تھی چھیک ہے لیکن سورب ایک اہم چیز آپ سے جانا چاہیں گے سوشیل موڈی کو اب سوشیل موڈی نے جو ٹویٹ کیا اس سے استطیق جو ساف ہو رہی ہے کیا بچا ہے کہ ایک اس جوڑی کو جو کی ایک طرح سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ تھی نیتیش کمار اور سوشیل موڈی کی ایک جوڑی تھی بہت اچھی طریقے سے وہ کام کرتی تھی آپس میں سامنجس سے بھی تھا اس کو بدلہ کیوں گیا کیوں آخر سوشیل موڈی کو آخر اپ مقبنتری نہیں بنایا جارہا اس کے پیچھے کیا بجا ہو سکتی ہے جی بلکل میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ بدلی ہوئی بی جے پی ہے یہ اٹل آڈوانی کی بی جے پی نہیں ہے اور سوشیل کمار موڈی ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں سوشیل کمار موڈی کے نام پر ایک موہر لگ گیا تھا کہ وہ نیتیش کمار کے ربر اسٹامپ ہے اور جو نیتیش کمار چاہتے ہیں وہی سوشیل کمار موڈی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اسی لئے بی جے پی نے ڈپٹی سی ایم کا چہرہ بدلنے کا فیصلہ لیا ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈپٹی سی ایم کا جو چہرہ ہو وہ بی جے پی کا چہرہ ہو اور وہ ہر بات پر یعنی نیتیش کمار کے ہر بات پر موہر نہ لگا ہے اور بی جے پی یہ بھی چاہتی ہے کہ ان کی جو سرکار پر پکر ہو وہ پہلے سے زیادہ مجبوت ہو اسی لئے سوشیل کمار موڈی کا چہرہ بدلہ جا رہا ہے جی ٹھیک ہے لیکن موڈے طور پر جو آپ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا دل ہے انڈیا میں اور اب بڑے بھائی کی بھومی کا میں ہے بی جے پی تو وہ چاہے گی کی پہلے کی طریقے کی اس ٹھتیا نہ ہو بلکہ اس کی پکڑ پوری طرح سے مضبوط ہو اور ایک بار 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 جو بار ایک جو بات ہے بار بار نیتیش کمار کے بارے میں کہی جاری کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے دباؤ میں رہ سکتے ہیں وہی کوشش ہے کیا یہ ایک بڑا پریورتن کے پیچھے جی بلکل وہی کوشش ہے جیسے ہی سوشیل کمار موڈی کے چہرے کو بدلنے کا فیصلہ بی جے پی نے لیا ہے اس کے بعد نیچیت روپ سے نیتیش کمار پر دواب بڑھ جائے گا کیونکہ نیتیش کمار سوشیل کمار موڈی کے ساتھ زیادہ کمپرٹیبل تھے پندرہ سالوں سے بیہار میں سرکار چلا رہے تھے تو اگر سوشیل کمار موڈی کا چہرہ بدلتا ہے تو نیچیت روپ سے نیتیش کمار دواب میں آئیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیتیش کمار کتے ہی نہیں چاہتے تھے کہ سوشیل کمار موڈی کا فیصلہ بدلہ جائے اسی کے لیے آج جو بیٹھک ہو رہی تھی اس میں خود راجنا سنگھ اپستی تھے اور وہ منانے کی کوشش کر رہے تھے نیتیش کمار سے کہ بی جے پی کے جو سبھی جو بیدھائک ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سوشیل کمار موڈی کے چہرے کو لے کر آگے جائے اگر یہ بدلاؤ ہو رہا ہے اب یہ تصویر تقریباً صاف ہے یہ بدلاؤ ہو رہا ہے تو پھر بیہار سرکار جو اب کی نئی گھٹت ہوگی سرکار اس سرکار میں کیا تبدیلی آ جائے گی کتنی فرق ہو جائے گی اور کتنا مشکل ہو سکتا ہے نیتیش کمار کے لیے سرکار چلانا جی بلکل پہلے اگر آپ پندرہ سالوں کے ساسن کو دیکھیں گے تو نیتیش کمار اکیلا فیصلہ لیتے تھے کئی بار تو ایسا بھی دیکھا جاتا تھا کہ جو بی جے پی کے منتری ہوتے تھے ان کے پردھان سچیب کو بدل دیا جاتا تھا اور منتری کو کل ہو کر پتا چلتا تھا یعنی میڈیا کے جڑیے منتری کو یہ پتا چلتا تھا کہ ہمارے بیباگ کا جو پرنسپل سیکریٹری ہے اس کو بدل دیا گیا ہے تو نشطیت روپ سے اب ایسی باتیں دکھائی نہیں دے گی اب کوئی بھی فیصلہ مکھ منتری نیتیش کمار کا اکیلے کا نہیں ہوگا اس میں نشطیت روپ سے بی جے پی کی بھاگیداری ہوگی اور جب بی جے پی اس پر مہر لگائے گی تب ہی وہ فیصلہ باہر آئے گا جی جی نیتیش کمار کا اس بار کا جو کارکال ہے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل کارکال ہوگا تو کیا یہ غلط ہوگا یہ بلکل نہیں سب سے مشکل اور چنوٹی بھرا کارکال ہوگا کیونکہ اس بار نیتیش کمار کو بھی پتا ہے کیونکہ جو سنکھیاں ہے وہ اچھی نہیں ہے ایسے میں اگر بی جے پی انہیں مکھ منتری بنا رہی ہے تو ایک طریقے سے کہیں تو بی جے پی کے نیتاؤں نے جو پہلے کہا تھا کہ سنکھیاں جدیوں کی جادہ آئے یا کم آئے ہمارے مکھ منتری کے امیدبار نیتیش کمار ہی ہوں گے تو نشط روپ سے یہ درد جو ہے آج انڈیے کی بیٹھک میں بھی نیتیش کمار کا دکھا ہے انڈیے کی بیٹھک میں نیتیش کمار نے ساپ کر دیا ہے سبھی بیدھائکوں کے سامنے کہ ہم نے بی جے پی کو منہ کر دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ مکھ منتری ہم نہیں بنیں گے چونکہ آپ کی سنکھیاں کافی زیادہ ہے تو آپ اپنے پارٹی سے مکھ منتری کا چہرہ دیں لیکن بی جے پی کے تمام جو بڑے نیتاؤں تھے انہوں نے منہ کر دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہا چونکہ ہم چناؤں کے پہلے کہہ رہے تھے کہ سنکھیا کچھ بھی ہو مکھ منتری آپ ہوں گے اسی لیے میں بی جے پی کے کہنے سے یعنی بی جے پی کے علا نیتاؤں کے کہنے کے بعد میں مکھ منتری بن رہا ہوں یہ جو بی جے پی کا دخل ہے وہ واقعی بہت زیادہ اب پہلے کے مقابلے رہے گا لیکن اگر ہم اس سے پہلے جب مہا گڑبندن کے ساتھ تھے نیتیش کمار اس وقت جب وہ الگ ہوئے تو یہی کہا تھا کہ بہت زیادہ دباؤ تھا اس ایک کارچکال میں ویدھائک دل کے نیتا کے روپ میں ایک بڑا دائت ملا ہے اور اس دائت کا نربان ہم بہتر دھنگ سے کریں گے جو سنسدیے میرا انبھاب رہا ہے اس کا لاب ملے گا اور پھر جو دل اور ہمارے جو نیتا ہیں ان کے ساتھ بہتر دھنگ سے کام کریں گے ابھی تک جو رہا ہے کہ جو ویدھائک دل کے نیتا رہتے ہیں وہی آپ مکمک منتری بھی بنتے ہیں تو لوگ آپ کے نام بھی لے رہے ہیں تو کیا بھی دھرمن وہ ابھی ہم اس پر کوئی ٹپنے نہیں کر سکتے ہیں سر یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ ہم بتائیں دو بی جے پی کے دو منتری بننے جا رہے ہیں دیکھیں یہ دل بی مرز کر رہی ہے دل کا جو بھی نردیس ہوگا اس پر ہم کوئی ٹپنے نہیں کر سکتے وہ آلا کمان اس کو دیکھ رہے ہیں پھر میرے پاس بھی سائے گا تو اس کو دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے اس چہرے کو پہچان لیجئے تارکیشور پرساد کٹیہار سے چوتھی بار کے ودائک ہیں چو سٹھ سال ان کی عمر ہے اور کافی زیادہ پکڑ اچھی مانی جاتی ہے ان کی پارٹی پر بی جے پی پر اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جب مہا گڑ بندن کے ساتھ نتیش کمار چناؤو لڑے تھے اس وقت بھی یہ کٹیہار سے بی جے پی کے ودائک چن کر کے آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنی سیڈ بچائی تھی اور یہ چہرہ اپنے آپ میں اہم ہونے والا ہے کیونکہ بی آر کی راڈنیتی میں اب آپ کو تارکیشور پرساد کا چہرہ آنے والے وقت میں ابھی تو کم سے کم استیتی یہی دکھ رہی ہے بہت صاف ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ پرمکتہ سے دکھائی دے گا اور تارکیشور پرساد بھی حالانکہ صاف طور پر اس بات سے بچتے نظر آئے اس پر ٹپڑی کرتے بچتے نظر آئے کہ کیا انہیں ڈپٹی سی ایم کا پت دیا جا رہا ہے یا پھر انہیں اس طرح کی جانکاری ہے یا نہیں ہے موسیقی